دن کے بجے ہیں جی اس وقت گیارہ اور میری طرف سے جی آپ سب لوگوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بیگم صاحبہ میرے خال میں کپڑے دھو رہی تھی اور کپڑے وغیرہ انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ دھو لی ہے ہاں جی بس کپڑے میرے بھی تھے ایک دو سوٹا اور بچوں کے بھی تھوڑے سے تھے کل میں نے جو دو باقی بچے ہوئے تھے اور میں نے کہا ابھی جلد دی دھو لوں ایشہ اور ہم نہ سو گئی ہے اسلام علیکم جی پیارے بہن بھائیو کیا حال جالے ہیں امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہم سب بھی ٹھیک ہیں اللہ کی رحمت ہے شکر ہے اللہ کا جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور ہمارے جب یہ ساری دعائیں کرتے رہیں تو ایشہ اور ہم نہ کو میں نے نہلا دیا تھا وہ دونوں سو گئی ہیں یہ دیکھیں آج ہم نہ باہی سو گئی ہے تو کپڑا یہ جالی ورہ میں اس لیے لٹکا دیتے ہوں کہ مکھیاں تانگ کرتے ہیں بچوں کو آج ایشہ اندر کمرے میں اندر سوئی ہوئی ہے اسے اندر سلا دیا ہے یہ رہی جی ایشہ ایشہ نے بھی ردو بٹا بھی لیا آج کیونکہ نہا کے سوئی ہے اسے ٹھنڈ لگ رہی ہوگی تو وہ سکون سے سو گئی ہے اسے میں نے سلا دیا جلدی جلدی کام کرلو بس کام ما شا اللہ میں نے سارا کر لیا ہے اب سلائے مشین نکال کر باہر دھوپ پہ رکھوں گی تو پھر آج کپڑے سلائی تھوڑا سکرنے ہیں تو میں نے کہا آج وہ کر دوں تو ما شا اللہ جی لہسن وغیرہ کو جو پانی وغیرہ دے دیا ہے کیا ہوا یہ ہی در سے نکال رہے ہیں نہیں وہ ایک لکڑی اٹھا کرنا یہاں سے ایک لکڑی کے ساتھ یہاں سے اسکرن کو باہر نکالنا پڑے گا تو یہ والی جی ماشا اللہ جیسے ہی بڑے ہو جائیں گے یہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگیں گے اور اب یہ کاٹنے کی ان کو کاٹ کر کھانے کی جو موسم ہے وہ آ رہی ہے یہ وہی سارا نے جو کل ہم نے بنایا یہ دال کہہ رہا ہوں آلو پالک کیونکہ دال پالک بھی ہم نے شوق سے کھاتے ہیں تو دال پالک کا مجھے نام آ گیا تو میرے لئے یہ کھانا تیار ہو رہا ہے اب یہ کھانا کھا لوں پھر اس کے بعد چائے کیونکہ بیگم صاحب نے میرے خیال میں چائے نہیں پیئے ابھی تک تو یہ چائے بنائیں گے میں بھی پی دوں گا یہ بھی پی لیں گے ایک ہی مرتبہ تو اب جب بیگم صاحب بنے دودھ اُبالنے کیلئے دیکھ چیزیں وہ چڑھا دیے دودھ بھی اُبال جائے گا اور جب تک ہم لوگ کھانا کھا لیں گے پھر اس کے بعد چائے بھی بن جائے گی ماشاءاللہ جب بیگم صاحب بنے کپڑوں کی سلائی اور کٹنگ وغیرہ کرنا شروع کر دیے تو بارہ تو بھج چکے ہیں تو میں نے کہا بس شروع کر دوں جب تک بچے بھی آ جائیں گے تو کچھ سیل ہوں گی ہم نہ ایشہ بھی اٹھنے والی وہ بھی اٹھ جائیں گے پھر بعد میں حدیقہ آئے گی تو ان کے ساتھ کھیلے گی تو پھر میں کپڑے سی ہوں گے تو لیں جی پہم ایشو غرہ ہو رہی ہے کٹنگ کے لیے تو لیں جی ماشاءاللہ بیگم صاحب نے کٹائی کر بھی لیے ماشاءاللہ جی ہمنا اٹھ گئی ہے اور ہمنا نے اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنی ماما کے ہاتھ سے ٹوفیوں لے لی ہیں میں صبح کو محمد کبیر کو میں نے کہا ان کی چیزی لے کر دیں پھر تنگ کرتی ہے مجھے کہتے ہیں مجھے پیسے دوں میں خود جاؤں نیچے چیزی لینے تو وہ رکھتی ہوئی دی نیچے تو میں لے آئی میں نے کہا اٹھیں گی پھر دوں گی یہ تو اٹھ کے آل گی یہ پہلے ہی اٹھ گئی تھی اور بیگم سے ساتھ میں استری بھی لائی ہیں اور کپڑے وغیرہ جو دوسرے ضرورت کے ہیں جو انہوں نے سلائی وغیرہ ہاں ایشہ اٹھ گئی ہے ہاں جی چلو چلو یہ ٹوفی بھی گر گئی اٹھاؤ ایشہ کو بھی دینا ٹھیک ہے ایشہ کو بھی دینا وہ دیکھو اٹھ گئی ہے وہ بھی اٹھ گئی ہے وہ بھی اٹھ گئی ہے ٹھے رو ٹھے رو میں نکالوں ہاں ممہ آجا 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 سلو ہاں ایشہ ہاں جی چلو سلام کرو سب کو سلام کرو سلام کرو بولو السلام علیکم سلام کرو نا آپی لوگوں کو آنٹی لوگوں کو سلام کرو بول دو ایک مرتبہ تو بول دو السلام علیکم بولو السلام علیکم السلام علیکم بولو میں ٹافی کھا رہی ہوں بتاؤ ٹافی دکھا دو چلو دکھا دو ٹافی کتنی ٹافی ہیں آپ کو کتنی ٹافی ہیں ہاتھ میں دکھا دو ہاتھ سیدھا کرو رو کونسی والی ٹافی ہے میٹھی ٹافی ہے جی اس کو بھی ٹافی چاہیے ہاں جی اس کو بھی ٹوفی چاہیے ٹوفی لے ہوئی ہے گر تو نہیں گئی ہاں گر گئی ہے اس لیے مجھے بتا رہی ہے کہ ٹوفی گر گئی تلے ہیں جی اس وقت سلہی کرنا بھی شروع کر دیا ہے بیگم صاحبہ نے اور ابھی تک حدیقہ تو واپس نہیں آئی حدیقہ اور کبیر واپس نہیں آئے میرے خال میں آنے والے ہیں ٹائم ہونے والے ان کا چھٹی سکول کی ہونے والی ہے کون آئی کیا بولے گی بوری ہے وہ دروازے پہ آئے گی بوڑے گی اوہ دروازہ کھولو ایسے بولے گی ہاں کس کو بولے گی پھر دروازہ کون کھولے گا دروازہ کھولنے کون جائے گا ہاں ہاں بوری ہے مجھ سے بول رہی ہے مرےے گل دروازہ کھانا کھنسی تو کھولو نہ منی پیا مطلب مجھ سے نہیں کھولے گا آپ نے جانا ہے اور دروازہ کھولنا ہے مطلب کہ کنڈی پر ہاتھ نہیں چانا نا کھول نہیں سکتی جی بابا بابا تو بیگم صاحب نے ماشاءاللہ جی کافی سارا کام کر لیا ہے شلوار کا بھی شلوار کا بھی کافی سارا کام کر لیا بہتی کہ آئے گی تو موتی وغیرہ ڈھون لے گی اس نے رکھے ہوئے ہیں اس میں لگانا ہے وہ ڈیزائن بنا رہی ہوں شلوار کا بیگم صاحب جی یہ والا گلہ کار رہی ہیں اب اعتراض مت کیجئے گا کہ یہ ایسے کیوں کار دیا ویسے کیوں کار دیا جتنا جانتی ہیں کسی اور کے پاس کپڑے بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی اپنے بچوں کے اپنے لئے سلائی کار لیتے ہیں اپنے گھر کے جو بچوں کے کپڑے ہوتے ہیں اپنے کپڑے ہوتے ہیں اپنی ضرورت کے حساب سے سلائی وغیرہ کار لیتے ہیں ماشاءاللہ یہ والی سیڈ آ چکی ہے تو جی کرکٹ کھیلی جا رہی ہے ہمارے گھر میں بیٹنگ کر رہے ہیں کبیر اور بولنگ کرا رہی تھی ہمنا تو میں نے کیا کہا کہ مت کھیلیں میں بتا رہا ہوں کہ بولر کھلاڑی کون کون سے میں کھلاڑیوں کا بتا رہا ہوں چلیں جی یہ بولر نے بال پھینکی وہ بھائی یہ بھائٹ ہو گئی چلیں اب واہ سکس واہ سکس لگیا آپ کون امپیر ہو ہاں امپیر ہو آپ امپیر چلو بھائی بولر نے بال پھینکی یہ کھلاڑی نے یہ مار دیا جی فور اور گین چلے گی ٹینکی میں بھیگ گئی پانی میں بھیک گئی چلو آپ پھینکو وہ گراؤڑ سے باہر چلے گی جی گیند نیچے پھینک ہے بڑا خطرناک بولا رہے بھائی ایشا ایشا بتاو کت آؤٹ ہوا کے نہیں ہوا آؤٹ ہوا شرم آ رہی ہے اچھا وہ غور سے دیکھ رہی ہے اچھا بتاؤ جوی بتاؤ 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 آؤٹ ہوا کے نہیں ہوا ہاں آؤٹ ہوا چھکا لگا چھکا ہے چھکا نہیں ہے دیگم سے بچ یہ صرف کر رہی ہیں سلائی وغیرہ یہ جیکٹ بن رہی ہے کپڑوں کے اوپر دیگم سے بچ اپنا طریقہ آزمار رہی ہے دیکھا نے کہا مجھے جیکٹ بنا گی تو میں نے کہا چھکا بنا گی پہلی بار بنا رہی ہوں تو میں نے کہا اس کی بنا لو پھر ہم نہ کی بنا ہو گی تیرے جی اس کے تھوڑا سا نمونہ دکھاؤ کیسے جیکٹ بنے گی دکھاؤ نا لگا کر کپڑے کے برے سے کیسے پتا چلے گا چلیں جی یہ ہو گیا جی کمیز کا فرنٹ چلیں اب جیکٹ کو رکھو یہ ہے جی یہ ایک سیرہ اس طرف اور دوسرا والا اور یہ ہے جی دوسرا اور یہ اب کیسے لگے گا ہاں جی ایسے یہ ہو گیا جی فرنٹ پیاری لگ رہے پیاری لگ رہے پیاری لگ رہے دیگا نے کہا مجھے جیکٹ بنا کر گی ایسے مجھے بھی شاف تھا میں نے کہا ہمنا کے بنا ہوں گی آپ نے پہلے بھی کہا تھا ایک دیکھا تھا بچی نے پہنا ہوا تو اوپر جیکٹ پیاری لگ رہا تھا تو میں نے کہا ہمنا کے بنا ہوں گی تو مجھے طریقہ آتا نہیں تھا تو میں نے کہا پہلے حدیثہ کمرا لگا خراب ہو جائے گا پھر ہمنا کے بنا ہوں گی میارا